موسیقی آداب ایدرابان آداب ناظرین دور درشن یادگیری چینل کے اس خصوصی پروگرام آداب ایدرابان کے تحت ایک ملاقات میں آپ سبی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں تین پیڈیوں تک جس فنکار نے ہسایا گدگدائیا اور ایک ایسا نام جن کو آپ اور ہم دولت رام کے نام سے جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے گفتوکو کرنے کے لیے اپنے خاص آئیٹم کے ساتھ دولت رام صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم کیا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام میں دولت رام صاحب آپ نے کافی لمبی ایننگ کھیلی ہیں کومیٹی کے اس فیلڈ میں اس کی جو شروعات ہوئی وہ کس طرح ہمیں بتائی ہے جی میں شروع سے ہی اسکول کے زمانے میں پہنسی ڈریس میں حصہ لیا کرتا تھا کچھ پخیروں کی نخل کچھ ٹیچروں کی نخل پہنسی سالانہ اسکول کا جو پروگرام ہوتا تھا وہاں سے مجھے شوق ہوا ہمارے کچکورا اسکول میں کچکورا اسکول کا سٹوڈنٹ ہوں وہاں پر بازو ایک سنگیت گھر تھا ہارمین طبلہ لے گے لوگ غزل علمی گانے گاتے تھے تو میں بھی اس میں شریک ہو گیا وہاں سے ایک محفل میں میں نے فخیروں کی نقل کی تو لوگ ہسنا شروع کر دیئے اس کا ادا حصہ حصہ شوق ہوا باز اپتا نائنٹین فٹی ایٹ سے میں سٹیج پہ ہوں پچھلے ترسٹھ سال سے سکسٹی تری ایئر سے لوگوں کو ہسانے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی میں اس لائن میں اپنے آپ کو اپرینٹیس محسوس کرتا ہوں اور یہ کوئی خاکہ میں بناتا ہوں تو وہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے جو عوام بات چیت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو سنتا ہوں سننے کے بعد کچھ اپنے طرف سے کچھ مرچی مسالہ ڈال کے اسٹیج پہ پیش کرتا ہوں تو لوگ ہستے ہیں ابزوریشن میرا بہت تین ابزوریشن ہے کسی بھی شخص کو گفتگو کرتے ہیں بہت غور سے سنتا ہوں اور اس کے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایون میں تو لوگوں کا مزاق اڑاتا ہوں لوگوں کو ہساتا ہوں میرے ساتھ بھی مزاقواں میرے نام کے ساتھ یہ صحیح ہے کہ میرا نام دولت رام ہے دولت کے معنی آپ تو سب جانتے ہیں دولت بند کافی رچ پیشے ہالے ہوں گے مغالتہ ہے لوگوں کی دولت نام ہے تو دولت بھی ہوں گے اتنے فاق کی بات ہے کہ رات کے دو بجے ایک صاحب آئے کھٹکا مارے گھر پہ رات کے دو بجے میں دروازہ سے کھولا سلام علیکم ملاو علیکم سلام خیریت سے ملابیو خوب رات کے دو بجے خیریت پوچھتے صبح نہیں پوچھتے صبح پوچنا تھا رات کو دو بجے نہیں نہیں میں پریشان ہوں اس واسے آپ کی خیریت پوچھ رہوں میں نے کہا آپ کے پریشانی سے میری خیریت کیا کیا تعلق ایک پانچ ہزار روپے ادھار دو پانچ ہزار پانچ روپے نہیں ہے نام کئی کو رکھا میاں دولت رام بجا فرمایا آپ میرے والدن کی غلطی ہے ماباپ کی غلطی ہے پڑا اسی کڑولو پتی تھے ماباپ نے سمجھا لکھ پتی تھے ماباپ نے سمجھا اپنے اولاد کا نام دولت رکھنے سے تھوڑی دولت پلٹ کے آئے گی لیکن میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ کا میرے ماباپ کا جو میرا نام دولت رکھے اتنی دولت دیے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیے اوپر والے نے بھوان نے جیسوس نے گاڈ نے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیے اور دیکھیں یہ کہا کہ دولت رام یہ دولت تمہاری نہیں ہے میرے ان بندوں کی ہے جو بچی کی شادی کے لئے پریشان ہے بزنیس میں پریشان ہے انکم ٹیکسل ٹیک سے پریشان ہے کئی سالوں سے حسنا بھول گئے ان کے چہرے پر مسکرات بکننے کے لئے اللہ نے حسیقی دولت دیے دولت ضرور دیے نام کے ساتھ لیکن حسیقی دولت ہے یہ میرے نام کے ساتھ بھی مغالدہ ہوا اب اس کے بعد تو آئیسہ آئیسہ باز لوگ بے وقت کی بات کرتے ہیں جسی ہم کو لطیفہ بن جاتا ہے اب ایک صاحب ہمارے پرانے ملاقاتی بہت ہم آنے کے بعد نظر آئے روٹ سے جا رہے تھے ابھی درور سے ان کا نام تھا شرما یہ شرما نظر آرہا ہے میں نے کہا نمستے شرما جی دیکھیں جو کس سے بن جاتا ہے بلکل نمستے شرما جی بولے نمستے دولت ران جی بولے کہ حال ہے بس آپ کی مہربانی ان کا کوٹ وڑتا ہاں ہمیشہ آپ کی مہربانی بولا کیا حال ہے بس آپ کی مہربانی آج کل نظر نہیں آرے ہم تو یہاں ہی ہے آپ کی مہربانی آئیے چاہی پیں گے نہیں نہیں میں ابھی پیا آپ کی مہربانی میں نے سنا آپ کا لڑکا پیدا ہو جی ہو بس آپ کی مہربانی تو اس طرح سے باتوں باتوں میں جو بن جاتا ہے ہم مانانے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال آپ نے آپ کی مہربانی کا بڑا زبردست لطیفہ سنایا اور آج کل کیا ہے دیکھیں اور ایک جو کس سے بن جاتا ہے بن جاتا ہے بن جاتا ہے اب اشتیار آتا ہے کہ اخباروں میں نوکری ہم بڑے مشکل سے ملتے آج کل جاتا ہے ہاں ہون نے دو تین دو تین فکیانسی رہتی گورممینت میں رہندو یا پریویٹ رہندو لیکن چین چار ہزار ہمی اپلکشن دیتے ہیں لیکن سیلیکشن کس کا خیلیا ہے؟ مجھے بڑے مینیشتروں کو ٹیلی فون بڑے بڑے أوفیسوں کو ٹیلی فیسوں کو ٹیلی فون بڑے ایس آفیسوں کو ٹیلی فون کو ٹیلی فون شفار صحفہ چھكنی کے لیے ہیں جو ڈوکری ہمی لیا تھے اور مایوس ہو گیا تو اس نے سوچا یہ نوکری دیتے نہیں خامکہ اشتیار دے دیتے ہیں سیلیکشن تو پہلے سے ہو جاتا ہے ہمیں بے خوب بنانے کے لیے تو کیوں ہم آپ ہی سر سے اچھا بات کریں نوکری تو نہیں ملتی تو جب نوکری نہ ملنے سے غصے میں آکے انٹریوی کو گیا ہے تو کسا انٹریو دیں گا ملادہ پرمائید جی جی آپ ہی دیں اور نیکس what is a good name سوریش what is a father name رمیش are you great دکھرہ نہیں سینٹیویگٹ گریجویشن دکھرہ نہیں آپ کو خالی گریجویشن سے کام نہیں چلتا آج کے زمانے میں اسپورٹ سے بھی واقف ہونا چاہیے آپ کھیل کچھ سے کھیل کچھ سے واقف ہے آپ کی کوئی دلچسپی ہے یہ کھیل کچھ سے جی آسوپ بڑی کھیلنا آتا آتا والی بال کھیلنا آتا فوٹبال کھیلنا آتا کرکٹ کھیلنا آتا جھوٹ بلنا جب سے کیا بر رہو اچھا دولت بھائی آپ نے جو ابتدا کی کومیڈی کی اس دور میں وہ کون سے مزاہیہ فنکار رہے ہوں گے جو اس پروگرام کے ذریعے آپ یاد کرنا چاہیں گے یہ اچھا سوال کیا آپ نے جب ہمیں نیا نیا شوق ہوا تو ہم حمایت اللہ کو سنتے تھے مرہوم پرانے نالگو بریدر علی بھائی اجاز کھٹا وغیرہ سمتے ان کو سنتے تھے بچپن سے سننے کا شوق تھا تو شوق ہو گیا اس کے بعد مہپیلوں میں گئے ویڈھل لوگ کے ساتھ آئیسا آئیسا شوق بڑھ گیا تو وہاں بھی کئی پہیناٹس کے اکیڈیمی میں کئی میمبر تھے مستفا علی بیگ تھے حمید رشی تھے بہت سارے آرٹیشت تھے جن کو سنتے کا شوق ہوا اور وہ سنتے سنتے میں رہے ایک مہپیل میں کوئی کومیڈین نہیں آئے تو ویڈھل صاحب نے میں سے گئے دولت رامہ آپ کچھ بتاؤ بہت سارے آرٹیشت تھے بہت سارے آرٹیشت تھے بہت سارے آرٹیشت تھے تو بہت لوگ ہسے وہاں سے احمد بڑھ گئی کہ بھائی یہ گانے بجانے کے لائن میں زیادہ تاریخی نہیں کر سکتے تنزو میزا کی مہپیل میں آ جانا تو اس کے بعد میں کومیڈی شروع کر دیا اس کے بعد لتیفہ گوئی کی مہپیلیں زندہ دلانے ایدر آباد کے رتوں سے اس میں بھی کئی لیتی پہ کہ ہم نے ایسے لیتی پہ ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ سونچ نہیں سکتے زیادہ کہ ایک مہپیل میں بیٹھے اللہ صاحب غزل گا رہے تھے اچھا غزل میں بار بار تربت کا ذکر آ رہا تھا میری تربت پہ چادر چڑھا جانا میری تربت پہ دو پھول چڑھا جانا میری تربت پہ دو آنسو بھا جانا تو ایک ساپ نشے کی آلت میں بہت اچھا گیا ہے آپ بہت اچھا گیا ہے آپ کل کہیں اور پروگرم ہے جی آف پالانی جگہ ہم آئیں گے آپ کہ غزل کا پروگرم سننے آئیں گے ضرور آئیں گے ایک شرط پہ آئیں گے وہ کیا تربت صاحب کے پانچے غزلیات اور سننا نا پینے والوں کو بھی بہت عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں پینے والے بھی ان کو بھی میں آبذر کرتا ہوں اور آبذر کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جو کومیڈی پیدا ہوتی پینے والوں کی گفتوگو سے وہ جواب نہیں ہے جیسا کہ ایک ساپ بہت دیوے تھے دوسرے ساپ بولے میاں کیوں پی پی کے زندگی برباد کرتے چیچیا پی پی کے لوگاں زندگی برباد کرتے میں تجربے کے لیے پی رہا ہوں اچھا وہ کونسا تجربہ ایسا ہے لوگاں پی پی کے زندگی پی میں تجربے کے لیے پی رہا ہوں میں آج جو پیا ہوا ہے خوشی میں پیا میں ہے کونسی خوشی میں مرتے مرتے بجھ گیا کیا مرتے مرتے بجھ گیا کیا موٹر کی ٹکر نہیں لاری کی ٹکر نہیں بس کی ٹکر نہیں پھر کیا میرے اوپر سے ریل گاڑی چلے گی آپ کے اوپر سے ریل گاڑی چلے گی آپ زندہ ہے ہاؤ میں بریچ کے نیچے سے دار رہا تھا آج کل پینے کے بعد اور ایسا ہے میں اس لیے پی رہا ہوں امریکہ رشیا دونوں بھی چاند میں چلے گئے چاند سے مٹی لالیے اب میرا ارادہ ہے حضرت شرابی کے سورج میں گھج جانا سورج میں گھج جانا جل کے راہ ہو جائیں گے دوپر کو کون گھجتا شام کو تھنڈا وقت رہتا جب جانے آپ کے بھائی صاحب امریکہ سے آیا کہ تے امریکہ کی کوئی خاص طرق ہے امریکہ کی طرق ہی ہمارے بھائی انڈیا آ رہے تھے سندہ پارٹی دیے امریکہ والوں کو سب لوگاں بولے آپ کے ہیدر آباد کی بریانی کھلانا ضرور چار سو آدمی کو بلائے ہمارے بھائی بریانی نہیں بنائے پھر بیزتی ہو گئے گی امریکہ میں ایک ایسی مشین نکلی ایسی مشین نکلی کے تے داواتیاں نہیں آئی تو داواتیاں آنے کے بعد گنتے کتنے لوگا ہیں چار سو ہے تین سو ہے ساڑھے تین سو ہے لوگوں کو گن کے اتنا ہی چامل گوش کوتمر پودینہ گھی سب دال کے مشین میں دالتے ہی بٹن دبا دے بریانی ریار کیا آباد کیا آباد کریں ہندوستان بھی ترخی کر چکا ہندوستان میں بھی ایک ایسی مشین نکلی پرسو کا واقعہ آئے پانچسو آدمی کو ہم بلائے بریانی کی دعوت دیے دو سو آدمی آئے تین سو کھانا بچ گیا ہوں گا تین سو آدمی کی بریانی بچ گیا ہوں گا نائے ہمارے پاس بھی ہندوستان ترخی کر چکا ایک ایسی مشین نکلی بچ گیا ہوں گا بریانی کو مشین میں دالو بٹن دباو گوش الگ چاوہ الگ گھی الگ کودمی الگ پوچی ناگل سنو پی پی زندگی آج کا پیپر پڑے نہیں پڑا کوئی خاص بات ہے کیا آجی ایسی خبر ہے پینوں سے زمین نکل جانا کیا خبر ہے بھائی ہندوستان اور بھارت میں لڑای شروع گئی کیا بولی ہندوستان ہندوستان بھارت میں لڑای شروع گئی ہندوستان اور بھارت میں لڑای شروع گئی اچھا وہاں اپنا انڈیا بیچ پہ نہیں ہے تو اس طرح ہم سنتے ہیں اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس طرح سے جوگ بن جاتا ہے ہمارے خواتین بھی کسی محفل میں خاموش نہیں بڑھتے بلکل نہیں وہ تو میں خیر آپ سے آگے جانوں گا لیکن ابھی میرا ایک سوال یہ ہے آپ لگاتا ہے تین جنریشن سے آپ لوگوں کو ہسا رہے ہیں اور لوگ جیسے ہی آپ اسٹیج پر آتے ہیں بہت زیادہ لوٹ پورٹ ہو جاتے ہیں ابھی میں ایک سوال یہاں پر جوڑنا چاہوں گا پچھلے دور میں جو کومیڈی ہوتی تھی آج کے دور میں جو کومیڈی ہو رہی ہے اس میں آپ کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں پچھلے زمانے میں ہساتے ہساتے اس میں تلز رہتا تھا سٹائر تنجیہ باتیں رہتے ہیں سبا خاموش رہتے ہیں کوئی بھی چیز حقیقت کے قریب رہتی آج کے کومیڈی میں حقیقت نہیں بےودہ پناہ زیادہ والغر لیگ میں زیادہ زمانے جوکز زیادہ بولتے لوگ تو وہ آج کے زمانے میں ہمارے زمانے میں ادب کے دائرے میں تھا ادب سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرتے تو لوگ دوسرے دیمائے ساپ نیکس پنکچان میں ان کو نہیں لانا ان کی زبان اچھی نہیں ہے بےودہ آئے بودہ وہ زمانے میں ہسی کے ساتھ تنز بھی رہتا تھا دل کو چبلے ہالی بات رہتی تھی آج کے زمانے میں نہیں ہے خالی اس کی نخل کر لیے اس کی نخل کر لیے اس کی کاپی کر لیے رہتے ہوئے جملے ہمارے پاس وہ زمانے میں کوئی بھی میپل میں گئے تو سونچے جاتے تھے اس سے چار پانچ بار ان کے گھر میں پروگام کر چکے لہذا اب کوئی نئی بات بڑھنا تو نئی سونچ نئی بات نیا مذہیاں کھاکا سونچ کے ہم جاتے تھے مرنہ اجی حضرت وہی پرانے سنانے کچھ نیا سناؤ او زمانے میں اب تو خیر رہتے ہوئے جملوں سے لوگ ہساتے ہیں دوسروں کی نقل زیادہ تر فلم اسٹاروں کی نقل ان کی آواز ان کی آواز اپنی خود کی تحقیق نئی جدت نہیں کرتے خالی فلم اسٹاروں کی آواز اس کے فلموں کی نقل اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہم لوگ بناتے تھے جوگ بناتے تھے خاکے بناتے تھے وہ الگ باتا ہیدر آبادی زبان صحیح استعمال کرتے تھے آج کر تو خر وہ زبان کی چاشنی بھی آہستہ آہستہ انگلیش میڈیم کے اسکول خلقے اردو میڈیم ختم ہو گیا اردو کی تعلیم نئی نسل کے بچوں کو اردو کی تعلیم میں ہوں ہندو میں سندھی ہوں لیکن اسٹیج پہ جب پروگرام کرتا ہوں تو لوگوں کو مغالتہ ہو جاتا کہ بھئی مسلم ہے یہ دولت رام کئی لوگ نوجوان لڑکے شرط لگا رہی ہے شو کے بعد آکے دولت رام تھا آپ مسلم ہیں نہیں میں لجی ہوں دلیب کمانڈ جیسے فلموں میں نام رکھ لئے اصل نام کیا ہے آپ کا دولت خان والد حیات خان دادا کا نام بھرے خاندے کہیں یا مسلمانے اس سے صاحب زاہر ہوتا کہ اردو زبان کسی ایک طپخے کی نہیں ہے ہر کوئی بول سکتا پنجوابی بہت اچھی اردو بولتے ہیں میں سندھی ہوں میں سندھی غیرانے میں پیدا ہوا ہوں لیکن میری تعلیم اردو سے بھی لہذا آج کل کے نئی نسل کے بچے جو میں لینگ بھائی جا استعمال کرتا ہوں میں جو زبان استعمال کرتا ہوں اتنی بھی زبان اپنے میرے دوست اور باب اپنے بچوں کو بلتے میاں دارہ سبک سے کو انکل سے انکل کتے اچھی اردو بات کرتے آپ تو ہمارے مسلم غرانے میں پیدا ہوئے لیکن آپ اردو سے کوسو دور جاتے ہیں تو آج کل کا ماحول الگ گیا پچھوں گا وہ تعلیم و تربیت الگ ہے اب وہ موڈانائیز ہو گیا تو ہماری زبان میں نئی نسل کے لوگوں کو یہ ریکش کروں گا اردو برابر پڑھنا اپنی مادری زبان کو کبھی نہیں بھولنا انسان مادری زبان میں جو چاشنی ہے مادری زبان میں جو بات ہے اور کسی دوسری زبان میں نہیں تھی آپ جس زبان میں جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس زبان کا استعمال ضرور کرنا اور ہمارے ہیدر آباد کی دکھنی زبان میں تو چاشنی کوٹ 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 تنزو مزا بڑھا ہوا ہے ایٹم بنانے کی ضرورت نہیں خود باچیس سے بن جاتا صحیح بہت ہے ہمارے زبان میں ماں مولی ہاو نکو کتے آئی دیکھو ماں آئی گرم تو چھٹا ہوں یہ چھٹکلے باتیں مہیں باتوں میں تنزو مزا ہے بنانے کی ضرورت نہیں صحیح بہت ہے لیکن دولت بھائی ایک چیز آپ سولو پروفارمنس کرتے ہیں سٹیج پر جب بھی آتے ہیں سولو آئیٹم دیتے ہیں لیکن آج کل وہ ٹرین دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے گروپ کی شکل میں کومیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کونپیڈنس نہیں ہے اس میں اپنا نہیں آیا سولو آئیٹم دینے ہیں ہم سولو دیتے ہیں آدہ آدہ گھنٹہ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ہم سولو پروغام جیے ہیں کئی جگہ پہ باہر کوئت میں سبھی جگہ اللہ کے فضل سے جا کر رہا ہوں لیکن آج کل اسکریپ سکیچی کا سہارا ڈرامے کی شکل میں چندو میداز کے خاکے بنا کے پیش کرتے ہیں اکیلے وہ ٹیکنک نہیں ہے یہ بی بی سب کے ساتھ بھی نہیں اب ہم دوانے میں دیکھو اب دیکھو یہ جو قصے سے بنجات آتا ہے ہیدر آباد میں میرا شو ہوتا ہے ہر سال رویندرفاتی میں میں کاروانے مزا اونوانک سے کرتا ہوں پوری ہیدر آباد کے سینئر سبھی پنکاروں کو ساتھ لے کے ایک کمڑی پروغام ہوتا تو پونہ کے لائنس کلپ کے لوگ پروغام سنیں بہت پسند آیا ہونے تو بولے نیکس ٹیئر ہم آپ کا پونہ میں رکھیں گے تو سیٹرڈے نائٹ پونہ میں میرا پروغام تھا اور سنڈے ویری نیکس دے رویندرفاتی ہیدر آباد میں تو میرے آٹیس بولے دولت دھائے آپ پونہ میں پروغام سیٹرڈے نائٹ کر رہے ہیں ہیدر آباد رویندرفاتی وہ کسا کریں گے بہت ایزی ہے نو بجے پونہ میں پروغام شروع ہوتا ہے بارہ بجے ختم ہوتا ہے ریلوے اسٹریشن آ جائیں گے ایک بجے دو بجے مینار ایکسپریس آتی ہے ڈھائی بجے بمبی سے دس بجے چھوکتی ہے سکندر آباد دوسرے دن بارہ بجے دو پر میں آ جاتی ہے گھروں میں جا کے ناہد پیشام میں رویندرفاتی میں پروغام کر سکتی ہے جناب پروغام تو ہو گیا پونہ اسٹریشن آ گیا ہمارے پاس اٹھارہ بیس آٹیشن آئیں پورے ایک کا بھی ریزرشن نہیں ہے ٹرین پھل سب آٹیش بولے دولت بھائی ہم بولے آپ کو پروغام کیسا ہوں گا تو ایک کھڑکی کھلی تھی ہمارے ڈرامے میں ایک آٹیفیشل سامپ آٹیفیشل سامپ میں نے چھوڑ دیا سامپ سامپ پامو پامو پورا دبا کھلی ہو گیا ہم پورے آٹیشن آج آگے اتنے آنسوس ہو گئے صبح جب آنکھ کھلی تو جھاڑو والو جھاڑو دے رہی میں نے کہا کیا اماں سیکھندر آباد آ گیا کیا سیکھندر آباد یہ تو پونہ ہے گاڑی نہیں چھوڑی گیا گاڑی تو چلے گئی ڈبے میں سامپ لکھلا تھا تو اس طرح سے جو بن جاتے ہیں بہت زبردست بہت زبردست لیکن آپ کے جو کومیڈی کی ٹائمنگ کا جواب نہیں ہے واقعی میں نوجوان نسل کے جو فنکار آ رہے ہیں دولت رام صاحب سے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ کو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ عالی آئیٹم جو لیڈیز کی طریقے بات کرتی ہیں بہت زیادہ پاپلر ہے آپ کا آئیٹم وہ ضرور سوائیں زیادہ بات کرنے والی عورتیں کسی میل پیل میں خاموش بیٹھیں تو دوسرے عورتوں کو پریشن ہی ایسا بات کرتے ہیں ایسا بات کرتے ہیں چھوڑا پانے آنکے آتے ہیں آج بہت کول سکے جیسا مو جلالے کو بیٹھیں کیا تو بھی ہوا آئی تو پوچھ آئی تو پوچھ ایک عورت ہمت کے آدھا بات آئی کول سکے جیسا مو جلالے کو بیٹھیں کیا تو میرے دل کی تکلیپ میرے کمال ہوئی آئی دل کی تکلیپ آئی دل کی تکلیپولے تو بوجا حل کا ہوتا گم بات کو کھانے کا زمانہ ہے کیا تکلیپ ہے آئی کیا بولوں آئی میرے مرات کو بری آدت پڑھیں آئی وہ کونسی آدت بھوت بری آدت گھوڑ ہو آدت بڑھتے جائیں گے جلدی بول کیا آدت ہے کیا بولوں بولے تو کلے جانے کل کے آدت آئی کیا ہوا میری بہن بہن کریم نگر سے ملنے کے لئے آئی میرا مرات دو پاس لاکے دیا شولے فلم چل رہا تھا جا کے دیکھ کر آئے آئے بہن کو لے گیا شولے فلم دکھیں گے شولے تو دیکھ لیا پا گھر کو آگے کیا دیکھیں گھر میں دل کے شولے آئی کیا دیکھیں کیا بولوں بولے تو ہی ست جاتی آئی کیا دیکھیں گھر میں کام کرنے والی آورات کم لاما اس کو مرد ہمارا ہاتھ سے کھانا آئ گھر کی کمالی کو تمہارا ہاتھ سے کھانا تم دیکھ رہیں آئے ماتھی پڑھ ماتھی پڑھ آئی 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 میرے مرد چھوڑ دیئے آئیے آپا کون سے ڈاکٹر کا علاج کرا کا علاج مار کے مرد کے داتیں توڑ دی تو ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا آداب حیدراباد وقفے کے بعد آپ صبح ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم بات چیت کر رہے ہیں حیدراباد کے وہ سینئر موسٹ مسائیہ فنکار جنہیں آپ اور ہم دولت رام صاحب کے نام سے جانتے ہیں دولت بھائی بریک سے پہلے آپ کے کیریئر کی ابتدائی دور کے باتیں آپ نے بتائی لیکن ایک سوال میں یہاں پر جوڑنا چاہوں گا آپ جو آئیٹم بناتے ہیں جو کامیڈی آئیٹم تو آپ کو کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ آئیٹم چلے گا لوگ ہسیں گے وہ کس طرح ہمیں بتائیے بڑا اچھا سوال گیا میں جو بھی خاکہ بناتا ہوں یا آئیٹم بناتا ہوں پہلے اپنے دوست ایباب کو سناتا ہوں اگر ان کے چہرے پہ ذرابی مسکرات آگئی تو مجھے بھروسہ ہو جاتا کہ میں پھل میں یہ کامیاب جائیں گا پہلے اپنے دوست ایباب میں سناتا ہوں جائزا کہ اکبار پڑھتے ہیں اکبار میں دیکھتا ہوں کہ جالی نوٹ آج کل چلن چل رہا ہے پانچ سو کا جالی نوٹ دوہزار کا جالی نوٹ تو اس میں میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی یہ سبجیکٹ پہ بھی کچھ بنا سکتے تو میں نے میرے ذہن میں بات آئی کیوں نہ پانچ سو کا جالی نوٹ چھپتا ہے دوہزار کا نوٹ چھپتا ہے پانچ کے سکھے بھی جالی نوٹ چھپ رہے ہیں چاندی کے تو ایک ساپ جالی نوٹ چھپنے کے عادت تھی رات میں ایک روپے کا نوٹ چھپتے دے دیلی ہاتے دوہزار کا جیلا، اگر روپے کا نوٹ حسن صغیق آق ہے لیکن کہ نے وہ نین کے بڑے کچھے تھے وہ ساپ جو جالی نوٹ چھپتے دے ایک کے Есть کے بعدے کمپوزگ میں گلتی ہو گئی پانچ کایاں ہیں ایک ایک روپے کا نوٹ چھپتے دے کمپوزگ میں نے گلتی ہو گئی ایک کے بعد ہے پانچ کا پی گر آیا ہے تو پانڈرا کا نوٹ چھپ گیا پاندرہ کا نور پورا کمرا پھر گیا ہے دوستے باپ بولے پاندرہ کا نور تو ہندوستان میں ہے نہیں چلائیں گے کیسا گاؤں میں بھولے بھولے روک رہتے ہیں گاؤں کی کچھی ہوتل میں جائے چلا لیں گے گاؤں کی ایک ہوتل میں چائی پی ایک روپے کی پاندرہ کا نور گیا ہے وہ گاؤں کا سیٹ بلا ہمارے باپ امر میں یہ پاندرہ کا نور نہیں دیکھے پاشا تم کانسل آئی ہے ایسا ہے ہندوستان کافی تاریخی کر چکا ہے کاغس کی کمی کی وجہ سے ریزر بینک والے پاندرہ کا نور شاپ دیئے شہر میں آ گیا ہے یہ گاؤں ہیں دو چار دن تو لگی جائیں گے گاؤں میں آئے تکے سچو پر ہے سارکار کا نور ہے ہاں سارکاری نور ہے اب آپ کو کچھتے پیسے دے نا ایک روپے کی چھائی پیئے پاندرہ کا نور ہے چودہ روپے دیا وہ گاؤں کا سیٹ بھی کاؤنٹر کھوڑ کے ساتھ ساتھ کے دو نور دیا یہ دونوں پریشان ہمارے باپوں میرے ساتھ کا نور نہیں دے کہ تیرا کیا مالوں گاؤں کی اتا اقتور رکھے کر لیا اس طرح سے حدث آج سے ایک دس بارہ پاندہ سال پہلے پانی کی تکلیفتی دو روز میں ایک بخت نل کھولتا تھا جی جی تو ہم نے دیکھا عورتیں ہیں نل کے پاس رات کے دو بجے سے گھڑے لگے گھڑے لگے گھڑا لگے رات کے دو بجے سے نل کب کھلتا صبح چار بجے چھ بجے بند دو گھنٹے کے لیے پانی یہاں تا تھا اس ہوانے میں بہت پانی کی خلت تھی گھنڈ پیٹ سک گیا ہمائی ساگر سک گیا تھا تو دو بجے رات سے گھڑا لگے ٹھہرے چار بجے تا ہی نل پر پانی پھر کے چھے بجے تک چلا اتیفاق سے چار بجے سے نل کھلا دو بجے سے جو عورت ٹھہڑی ہوئے اس کے سامنے دوسری عورت آکہ گھڑا لگا دی ان کو خصہ آیا ہاں 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 میں دو بجے سے گھڑا لے کے ٹھہڑی ہوں انہیں چار بجے نل کھلتے سامنے سے لگا دی دونوں کا جھگڑا شروع تو ہماری عورتیں اتنی سپیڈ سے لڑتی ہیں اتنی تیزی سے لڑتی ہیں رفتار ان کے لڑنے کیسی رہتی کہ میں چھوٹے سے جوان ہوا جوان سے بڑا ہو گیا ایٹی تری ناوٹ ہوں میں آپ تک نہیں سماغا آپ سمجھنے کو کوشش کیجئے کس اندہ سے لڑتی ہیں پہنے سے پر ہوں گھڑا لے کے ٹھہڑا شادی کروا دیتی ہوں آئی جا گھوڑا تو کیا اندھا سے شادی کروا دی تو میرے سے پہلے پانی بھری لنگڑا کھڑا بھائی سے شادی کروا دیتی ہوں دونوں کے جھگڑے میں نل بند ہو گیا اب اندھا لنگڑا دونوں ملکے رکھے اممہ شادی کو ٹھائر نہ جانا تو اس طرح سے واقعات ہو جاتے ہیں تو ایٹم بن جاتا ہے اب انیس سو ستر میں جی توفانی بارش آئی دی ہیدر آباد میں ہاں نہیں وہ تو توفانی بارش کا ہم ضرور ذکر کریں گے اور آپ کو وہ ایٹم بھی ضرور سنیں گے ابھی دولت رام صاحب آپ نے تین پیڑی سے لگاتار اسٹیج سے جڑے ہوئے ہیں اور قیقے بکھیڑتے ہیں آپ کو کبھی لگتا ہے کہ بھئی آپ نے ساری چیزیں تو حاصل کر لی کبھی کوئی چیز کا افسوس رہا ہو کہ میرا یہ ٹارگٹ تھا جس کو میں پورا نہیں کر پایا اس بارے میں بتائیے نہیں جس دھنگ سے ہم کو عزت ملی ہیدر آبادی عوام نے جو ہم کو عزت دی بڑے بڑے نوابوں کے زمانے سے ہم برابر پروگرام کر رہے ہیں آج بھی پروگرام نے جو عزت ہے بس آخری خواہش یہ کہ یہ عزت برخرار رہنا اور میار گرنا نہیں اس لیے بس اور کوئی خواہش نہیں جتنا نام جو تھا میرے نصیب کا ملنا ملنا مجھے درد جگر کی کس سے کروں شکایت رفی جو تھا میرے نصیب کا جو ملنا جتنی عزت ملی بہت اللہ تعالی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ عزت ملی سرکاری کہ میں عزت کے دی بڑے نوکر بھی رہے ہیں اور شان سے وزیف آبی یا رہا ہے میں گورنمنٹ جواب بھی کر رہا ہا ہاتھانے کے ساتھ ساتھ او زمانے میں آفیصل لوگ فنکار کی عزت کرتے تھے ہم زیادہ تالی میں ہافتا نہیں ہوں میں نائند تکے پڑھا ہوں لیکن زمانے میں فنکار کی عزت کرتے تھے بڑے بڑے آفیصل مہربان تھے لوگ کیا کام کرتے بابا یہ حسانے کے سیوہ اور کچھ بھی کام کرتے ہیں نہیں صاحب میں کچھ کچھ نہیں 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 کلا جائے صاحب زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں پھر بھی تھوڑے تو تھوڑے تو تعلیم پائے ہوں گے نہیں صاحب میں زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوں میں گورنمنٹ جاب کچھا کر سکتے ہیں نہیں تھوڑا تو پھر گورنمنٹ پرس میں کام کرتا ریٹائر وہاں سے پہلے میں نے کہا صاحب 9th Urdu medium film تو آفیسا نے کہا مبارک میں نے کہا صاحب میں 9th Urdu medium film مبارک میں نے کہا کیوں صاحب ہمارے دفتر میں سب انگوٹھا چاپے آپ پر اکیلے پڑے لکھے ہیں تو اس طرح سے ہماری ہمت ارضائی کر کے یہاں سے کیا ہے بس دادہ تالی میں ہفتہ نہیں ہوں 9th Urdu medium film film بڑی شان کی زندگی کی گزارے عزت ملی عزت رکھلی بس عزت سے خدا حفیس ہو گئے تو بہت بچے سیدیتا بھی نام لوگ بننے کا وجہت کہنا ہے کہ دولو ترام ایک پنکارت کے سندھی گھرانے سے تھے لیکن اردو کی خدمت کرے حیدر آبازی زبان میں بات کرتے تھے اچھا بات کرتے تھے نام بس یہی ایک آخر خواہش اب کوئی خواہش نہیں ہے آگے شہرت کے کوئی خواہش نہیں یہ تو دور درشن کا میں آبھاری ہوں شکر گزار ہوں اس عمر میں بھی مجھے اس خابل سمجھا آپ حضرات کے سامنے پرگام پیش کرنے کا موقع ملا دیا اور جانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بڑے آپ نے ہماری ہمت عفضائی کی یہ عمر میں بھی آپ نے ہم کو ہمت دلائی میں سمجھتا تھا کہ میں خابل نہیں ہوں ٹی وی کے پرگام میں ہم تو بڑے ہوگے ایک ضعیف عدمی ایک بیمار عدمی کو گھر سے لے کر یہاں تک آئے آپ کا سامائن کا اور دور درشن والوں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ اس عمر میں بھی مجھے عزدت بخش اور موقع دیا دعاوں میں شامل کیجئے اللہ حافظ نہیں نہیں لیکن آخری سوال ہم یہ ضرور جانا چاہیں گے جو فنکار مطبق کومیڈی کی اس فیلڈ سے سٹینڈ اپ کی اس فیلڈ سے جڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا میسیج کیا رہے گا وہ کس طرح کی کومیڈی پیش کریں اور کس طرح آئیٹم بنائیں اس بارے میں آپ ضرور بتائیں نہیں یہ سہ ہسانے سے دعائیں بہت ملتی کیونکہ آج کے مہنگائی کے سامانے میں آج کے دور میں لوگ ہسنا بھول گئے ہیں چہرے پہ مسکرات بگھانا بہت بڑی بات ہے سب یہ کوئی آسان پن نہیں ہے یہ بہت مشکل پن ہے اس مشکل پن کو میں پچھلے تریسر سال سے یہاں تک آیا ہوں آنے ہالی نسل کو بھی یہ کہ آپ ہسائے ہسانے کے ساتھ ساتھ اس میں میسیج بھی دیجئے پیغام دیجئے کہ ہسی کے پیچھے آپ کا غم کتنا ہے اور اس کے بوجود بھی آپ ہسا رہے ہیں جس طرح ہسرا ہوں میں پی پی کے اشکے غم یوں دوسرا ہسے تو کلیجہ نکل پڑی ہے بس آپ ہسائیے ہسانے کے ساتھ میں سے ایک پیغام دیجئے کہ زندگی کی طرح سے گزارنا ہے ہسی کے ساتھ دوسرے زمین دریائے بھی ہے لیکن ہسنا ضروری ہے تھوڑا ریلیکس ہوتا پہر کے ناکھون سے سر کے بال تک ایک ورجش ہے ایکسسائز ہے ہسنا کئی بیماریوں کو دور کرنے صحیح بات بس ہسائیے ضرور ہسانا کوئی آسان بات نہیں ہے صاحب بہت بہت مشکل بات ہے کسی کے چہرے پہ ایک غم دوزہ شخص ہے اچانک ہسنا بہت بڑی بات ہے میں آنے آلے نصر کو بھی یہی ملوں کہ اچھے ڈھنگ سے ایٹم ہاں بنائیے اس میں پیغام بھی رہنا تنز بھی رہنا ہسنے کے بعد سونجنا کہ باتوں باتوں میں یہ شخص نے کیا کہہ دیا ایک میسیجر بس یہی میری خواہش ہے لیکن دولت بھائی ابھی ہم جو دیکھتے ہیں ہیدرباد میں نئی پیڈی میں وہ روجہان نہیں ہے سٹینڈ اپ کا سٹینڈ اپ کومیڈی کرنے کا روجہان بہت کم نظر آتا ہے اس کی اہم وجہ کیا ہے کیا وہ لوگ سروائیب نہیں کر پاتے یا پھر پروگرامز نہیں ملیں گے یہ ذہن میں رکھ کے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں یا سٹینڈ اپ کومیڈی کرنا نہیں آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن نئی نسل کے لوگ جو ان کا سٹائل جینے کا سوچنے کا کھانے کا پینے کا ڈھنگ الگ ہے نئی نسل کی جو مانونیز ہو گیا ہے بہت تو وہ لوگ کو جو پسند ہے وہ اس ٹائپ کی کومیڈی کر رہے ہیں اگر ہمارے ٹائپ کی کومیڈی اب کرے تو نئی نسل کے لوگ نہیں حصہ دیں گے ان کے سمجھ کے باہر ہے یہ کیا بہت رہے ہیں وہاں اگر ہوں گے تو نئی لوگوں کے مداز کو کیاچ کرتے ہیں بنانا ہسانا وہ بھی ایک اچھا آٹ ہے پرانے خیالات کے لوگوں جو ایٹم سنتے تھے اب نہیں سنتے تھے ختم ہو گیا وہ ماحول آئیسی آئسی آئسی تنزو مداز کا ماحول ہیڈرابا سے ختم ہو گیا بس نئی نسل کے لوگ نئی مہورنائی اس لحاظے لوگ ممیکری کے طرف کھا کے سوچ رہے ہیں نخل کرنا ہچانا وہ اپنے پھن میں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں ہر ایک کا اسٹائل رہتا ہے جینے کا کھانے کا پینے کا رہنے کا رہنے کا رہنسن کا ٹھیک ہے سب اپنے اپنے جگہ ٹھیک ہے آج کے زمانے سے وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں نہیں نہیں ایک چیز میں یہاں پر جوڑنا چاہوں گا وہ یہ کہ سوشل میڈیا آنے سے بھی کچھ آرٹسٹ جو سٹینڈ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کم ہو گئے ہیں کیونکہ یوٹیوب وغیرہ جتنے سوشل میڈیا پر چینلز آگے ہیں ایسا ہے آج کے آرٹسٹ بڑے خوشکسمت ہے کہ اتنے ٹی وی چینل کل گئے ہیں کوئی نے کوئی آرٹس کو روزگاری مل رہی برہا پر ہمارے زمانے میں آل انڈیا ریڈیو ایک تھا اس کے بعد ایک دور درشن ہوت گاڑا ہمارے روانے میں ہیتی پبلیسیٹی نہیں تھی اب تو ہر آٹسٹ کو چانس مل رہا ہر آٹسٹ ہر دو گھر کو چھوڑ کے تیسے گھر پر خٹکا ہوں آپ کیا کرتے میں آٹسٹ ہوں ٹی وی آٹسٹ تو اتنا کام مل گیا فنکار فنکار مننے کے بھی شوق بڑھ گیا وہ روانے میں ایپ سمجھتے تھے کوئی گھر کا بچہ گانا گا رہا یا جوکز بھو رہا ہمارے ہمارے گھر میں خود چڑھتے تھے بزنس بزنس والوں کے گھر آنے میں پیدا ہوا ہمیں کہ کیا نقل کر کے سٹیچ پر ناس رہے کرے تو ایپ سمجھتے تھے ہمارے کو ہمت افضائی نہیں تھی آپ تو ہمت افضائی ہو رہی کئی چینل کھل گئے ہر آٹسٹ کو نہیں ہو پا رہا ہے لیکن جس طرح آج بھی جتنے جنریشن آپ کے آئٹم سے محضوز ہوئی ہے ہم بتایا نا سب زمانے میں انٹرینمنٹ بہت کم تھا ہم اسٹیچ کے فنکار کوئی بھی شادی ہو کچھ بھی فنکشن گھر میں ہم لوگوں کو بلاتے تھے سنتے تھے اتنا انٹرینمنٹ نہیں تھا اب اتنا انٹرینمنٹ ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا تیویاں دنیا کے پرگاماں ہوتے ہر چینل پر دمانے میں پنکار کھم تھے سنکار اچھے تھے ہم کو عزت ملی بکاوز سنکار اچھے تھے سننے والے صحیح جگہ پہ داد دیتے تھے ہمت افضائی کرتے تھے جس کو عزتے ہم یہاں تک آئے آپ تو ریمانٹ کنٹرول آگا یہ پرگام اے بور نو ماں چینج چینج بہت بور کر رہا چینل تو اب اتنیا انٹرٹینمنٹ ہو گیا کہ کچھ آٹیٹس بنے کا چانچی گھر میں بور ہو گئے تو سنما چلی آتے تھے چلو دالت رام کو بلاو گھر میں پرگام تو اب کوئی یادی نہیں کرتا ہے کیوں ہیتے چینل ہو گیا گھر میں انٹرٹینمنٹ ٹی وی کی جاریے صبح ہو رہا کیوں خام خام وقت کر دیں صحیح چلیے چلتے جلتے آخر میں وہ آئٹم آپ ضرور سنائیں جو پانی آیا بھاگو ہاں سن منیس سو ستر میں بہت تُفانی بارش بھی تھی بہت تُفانی بارش کئی لوگ تباہ ہو گئے جھاڑا گر گئے کھمپے گر گئے کئی لوگ تباہ ہو گئے کئی لوگ پانی میں بھہ گئے مر گئے اس وقت میں نے دیکھا ہر کوئی شکت بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے ایک ساتھ ایک دبلے ساتھ چلے جا رہے بہر روڑ پہ ایک موٹا آدمی تُفانی ہوا چل رہی تینہ اوڑ گئے جھاڑا گئے خوف سے لائٹ کا خمبہ پکڑ لیا کام میں اوڑ جاؤ ہوا ملگے ایک دبلے آدمی چلے آرہ تو موٹا کوئی جلن بھی اوڑ بھائی صاحب اتتی تیت رفتار سے ہوا چل رہی گھر کے بھائر نکلے گئے گھر کے بھائر کیا روڑ دروا کھولتے میں کود آگیا آگیا بھائی تو کئی لوگ مر گئے اور اس کے بعد دوسرے تیسرے دن کسی تاریخ ہوا آخر میں ایک نوزان بچہ موٹر سائکل چھوڑ گاڑی آف گھر کے بھاگ رہا سو بھاگ رہا سب کو بھاگتا دیکھ کے میں بھی بھاگا پانیاں بھاگو موت پکاری تیرو میں بھاگا تیز رتا نہیں بھاگا کب تک بھاگتے 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 سانس پل گئی میں ایک بچے چھو بھو جاؤ او بھائی چھوڑ بھائی سب کیا بھا کیا دیوانا کتا کتا کئی بھاگ رہا یا رو میری سانس پل گئی آرے بھاگ پانیاں آرے کہایاں پچھے کمیت بگ گئی دیگھ رہا نہیں کمیت بگ گئی آرے ایک سب بڑے میان بھاگ رہا ملا بھا چچا کہاں جا رہا ہے بھاگ رہا تیری زندگی تیرے کو پیاری میری 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 کونیز بھاگ آرے کھایا پانی آرے آرے آرگایا پانی مہت بگی ہوای ازمانیا دواخان میں دیکھا میری سونی چاندی کی دوگان والے بھی دوگان خوڑکے بھاگ نگری پیشن کھو دیکھا خڑکی کے خریب پیشن لٹا ہو آی صڑک کا منزر دیکھ چکا لوگście ہواں بھاگ رہے موٹر پیٹ کا کٹھا توڑ گا آپ سو مرنے آلے نیچے سے ایک سا بیتلا دی دم رکھائیں گا بازو لیفت پر لیفت پر اور ایک پیشنٹ رہا اس کو صحیح بھی پانی کی پیاز لگری اس کو پانی پینا دل بر رہا پوکارا ما پانی نیرس پانی 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 اب یہ پیشنٹ کو معلوم ہوگا کٹھا توڑ گیا مرنے آلے کیا پانی پانی لگایا دو مینہ تھیر پورا موں میں آتا مرنے pm کے پہنے دیوانکوٹا کا تکای کواما پانی آیا پانی آیا دو چار گرید تو ایسا خوف صحیح ہو گیا تھا حالانکہ کٹھا ٹوٹھا نہیں اگر کٹھا ٹوٹھتا تو میں آج آپ کو نظر نہیں آتا تھا آپ میرے کو نظر نہیں آتا تو یہ تاریخی جھوٹ کچھ نہیں بول گیا تھا وہ بہت مشہور رہا تھا سنو انیس سو ستر میں یہ واقع ہو گیا تھا اس پہ آپ نے آئیٹم بنایا ایک اور مشہور آئیٹم ہے کلاسیکل کا بہت یہ میں چاہتا ہوں میری فرمائش ہے ایک ساپ نے پان کی دکان کھولی پان کی دکان نہیں چل رہی تھی دوست احباب سے بولا کہ بھائی بھائی پان کی دکان بند کرنا چاہ رہا ہوں پان کی دکان نہیں چل رہی تھی آپ ایسا کرو ایک ریڈیو خرید لو ریڈیو خریدنے سے ریڈیو سے شاشتری سنگیت پر پروگرام بھولے بھی صرف پروگرام ہوتا ہے پان کی دکان کی دکان کے ساپ نے ایک ریڈیو خریدنے سے شاشتری سنگیت پر آدھارک پروگرام ہوتا ہے راگ بھرمی توڑی درباری دنیا کے راگ مالکوں ایک سنتے سنتے پان کی دکان کے سیٹ ساپ کے ذہن میں ریک הם دیکھے ہیں آئیسا بس گیا گھر میں بھی سے بات کری تو وہی کلاسکل انداز میں ت تلسانکرات گادی نے شرد پر پتانگونا دے ہو ہی ہنداز میں دکان میں گررام سے بات کر رہی تو وہ ہنداز میں تو کلاسکل کبھوٹ که بھوٹigo شو خریدنے کے بعد اس کا نتیجہ چین�� گایریٹ کے پانی کی دکان کے تشاو دکان کی دکان کی دکان کی دکان کردی نزلی کیا حالان کیا پکائے بولو بیگم آئیت میں خاندان میں کوئی کلاسکل ہور درات یہ کانتے راگے ویتاک چھوڑے کیا پکائے بولو بیگم لړا گولا جا گولا دل دل پکائی دل نہیں کھاتا لړا گولا جا گولا دل دیر ہو گئی دکان کھولنے میں دیر ہو گئی سب سب سکا کتا دول چالیا شوائیدی کشمیری خیمام کا پان مرائید سکا کتا دول چالیا کشمیری خیمام کا پان مرائید آر در آیا موٹر سیکل چلا رائے در آب بریک دال کے بول رائے سکا کتا دول چالیا سب سکا کشمیری خیمام کا پان مریک ڈیر آیا دول چالیا سکا دول چل سنگ رات کا دین ہے سکا پتوں گنا رہے ریا نا 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 یہ گڈی وڈی گڈی وڈی وڈی رے یہ لندود دال رہ رہ پیٹھا چھوڑ رہی ہاتھے مار رہ ہاتھے مار رہ یہ نچے کی پینچو مرگتوں ہی نہیں دیتا رہ بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست آپ آئے اتنا وقت دیا اور اتنا اچھا انٹینٹ کیا لوگ کافی آپ کو یاد رکھیں گے بہت زبردست آئیٹم آپ نے سنایا بہت بہت شکریہ میں خاص طور پر دردرشن کا بھی آباری ہوں شکر گزاروں مجھے موقع دیا اور آپ نے بھی ہماری حمد تجزے کی اس عمر میں بھی ہم کو آج یہاں پر بلایا دردرشن موقع دیا اور سامائین کو سننے کا موقع دیا میں میرے باچیت میں میرے گفتگوں میں میرے خاکوں میں کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی تو عمر کا تقاضی ہے میں عوام سے بھی آپ حضرات سے بھی معافی چاہتا ہوں کچھ غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا میں نے حسانی کی کوشش کی جیسا کہ میں نے پہلے کہا میں آج بھی اس عمر میں بھی ایک اپرنٹیز ہوں حسانی کی کوشش کر رہا ہوں آپ یوں ہی ہساتے رہیں تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک ملاقات کے تحت آداب حیدراباد میں آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانی کو اجازت دیں اللہ حافظ